صحافت کے بغیر جمہوریت نہیں ہو سکتی جب تک صحافت اور صحافی آزاد نہیں ہیں آپ ایک جمہوری معاشرہ اور جمہوری نظام نہیں بنا سکتے اور نہیں چلا سکتے خواد چودری صاحب ہمارے بہت دوست ہیں لیکن خواد چودری صاحب یا کسی اور انفرمیشن منسٹر کے پاس ایسا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی صحافی کو سچ بولنے سے روک سکے اگر ان کے پاس یہ اختیار ہوگا تو جمہوریت کمزور ہوگی لیکن اس ملک کے اندر جمہوریت جمہور کا نام ہے وہ بائیس کروڑ پاکستانی جو اس ملک کے شہری ہیں ان کا جھوٹی خبر سے دفاع کرنا بھی جمہوریت کا حصہ ہے اور اگر اپنے خواد چودری صاحب یہ کام نہیں کر رہے تو اس میں بھی پھر یہ اپنا کام پورا نہیں کر رہے ان کا کام یہ بالکل ہے کہ ازادی صحافت کے علمبردار کابینہ میں ان کو ہونا چاہیے لیکن ان کا کام یہ بھی ہے کہ اگر کسی پاکستانی کی حکومت ہو یا نہ ہو اس کی عزت محفوظ نہیں ہے یا معاشرے کے اندر خرابی پھیل رہی ہے جھوٹی خبر سے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی نظام ضرور ہونا چاہیے اور ظاہر ہے وہ نظام ایسا ہونا چاہیے جو عصد عمر اور فواد چودری کی خواہشات پر نہ مبنی ہو وہاں پر فیصلے اس لیے نہ کیے جائیں کہ ہمیں جو فیصلہ پسند ہے وہ فیصلہ ہو بلکل ایسا نظام ہونا چاہیے جو واقعی میں یہ پرک سکے اور اس کے اندر ایک انڈیپینڈنس نظر آئے ہمیں کہ وہ نظام جو ہے وہ فیصلے کر سکے حق اور سچ کی بنیاد پر آج جھوٹی خبر پھیل رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر پھیل رہی ہے اور کوئی اس حقیقت سے آنکھیں چرا نہیں سکتا ہے میں ایک یہ بھی اس کے اندر وہ بات سنتا ہوں سیلف ریگولیشن کی میں اگر تجویز آپ کے سامنے لگ دوں سپیکر صاحب میں پارلمان میں بل لے کے آج ہوں کہ آج سے سارے ریگولیٹر ختم بجلی کے ادارے جو ہیں نپرا ان کا ریگولیٹر نہیں ہوگا بجلی کے ادارے خود ہی فیصلے کریں گے اپنے بارے میں آج سے تمام آئلن گیس کے جو ادارے ہیں وہ اپنی ریگولیشن خود کریں گے اوگرا فارے آپ کے خیال میں شام کو میڈیا کے اندر کیا تذکرہ ہو رہا ہوگا کیا میڈیا یہ کہے گا کہ یہ بڑا اچھا نظام ہے تو اگر وہ چیز کسی اور کے لیے اچھی نہیں ہے تو میڈیا کے خود کے لیے کیسے اچھی ہو سکتی ہے تو یہ سیلف ریگولیشن سے آگے بڑھیں آپ کی ایک بات سے میں سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت کو اور ظاہر ہے اس کے حکومت کے اس کام کو لیڈ کر رہے ہیں فواد چودری بلکل کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے میڈیا کے تمام صرف مالکان نہیں مالکان کے ساتھ بھی بیٹھ ہیں تمام جو حصدار ہیں میڈیا کے ان کے ساتھ بیٹھا جائے ان کی بات کھلے دل سے سنی جائے اور ایک ایسا نظام لانے کی کوشش کی جا سکے جس میں جو اچھی صحافت کرنا چاہتا ہے ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ جو اچھی ریپورٹنگ کرتا ہے اس بیچارے کو تو پلے کچھ نہیں آتا اور جو یوٹیوب پر بیٹھ کے جھوٹ بولنے کو تیار ہو اس کے تو ویورچپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے تو اچھا صحابی تو ایک اچھے قانون کی ضرور سپورٹ کرے گا مجھے اس کے اس بارے میں یقین ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا